بیٹن ورک کو آپ لوگ کیوں بیچنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ بیج بھی رہے ہیں تو اتنے کم ریٹ میں کیوں بیچ رہیں پچاس روپیہ ساٹھ بیچ globus رہے ہیں کچھ لوگ بولای ہیں کہ پانو سے روپیہ بیچیں تو ٹھیک ہو پانو روپیہ میں تو ٹھیک ہے لیکن ایک پایق کیمت پچاس روپیہ میں اگر بائی کرتے ہیں سیل کرتے ہیں تو بہت ہی غلط بات ہے آپ لوگ پائی کو ہاتھ کر رکھے فیوچر میں آپ کو یہ لگپتی سہرپتی بناے گا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ اور ہنڈیٹ ٹین پرسنٹ ہے سب سے پہلے آپ لوگ ڈیلی ایک تو مائننگ میں شٹارٹ کر دیئے کیونکہ آپ لوگ مائننگ شٹارٹ نہیں کرتے ہیں ڈیلی آپ لوگ مائننگ کر لیجئے مائننگ جیسی کر لیں گے تو آپ کا جو ہے کم سے کم مائننگ شٹارٹ ہو جائے گا تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ مائننگ کر کے مل رہا مائننگ کر کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ مائننگ کر کے رکھتے چلئے اگر مان لیجئے کہ اگر آپ لوگ ایک کوئن کو بیشتے ہیں پچاس روپیہ کر کے یا پانسو روپیہ کر کے تو اس سے کیا حاصل ہوگا کچھ نہیں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ یہ بات کا سنیست کر لینا ہے کہ ایک پائے کے قیمت بائی فیوچر میں آپ لوگوں کو سو ڈالر دے گا انسو اللہ سو ڈالر دے گا تو ایک پائے کے قیمت بائی فیوچر کتنا ڈالر ہونے والا سو ڈالر کیونکہ ابھی ریشنڈ میں جو اپڈیٹ آ رہا جو خاص کر کے کہ یہ جو ہے بہت ہی جلد لائب ہو جائیں گے اور جس دن لائب ہوں گے چھوٹی موٹی کوئن نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ایکسینج میں ہوں گے بائنانس میں ہوں گے اور خاص سارے بہت سارے جو ایکسینج ہے اس میں ہوں گے اور سننے میں آتا ہے کہ اگر یہ لشٹڈ ہو گیا تو بھارت کے کوئی نہ کوئی ایکسینج میں بھی ہوگا تو ان سارے ایکسینج میں اگر ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہی تو ہے تو آپ لوگوں کو بیچنا چاہتے بلکل بیچے نہیں آپ لوگ کو یہ بیسلہ دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ خاص کر کے جو پائی نیٹورک کو کبھی بھی مت سیل کریں اور اگر ان کی نیوز کے بارے میں پڑھ لے تو یہاں پہ یہی نیوز دیا گیا ہے کہ اگست فرسٹ اگست سے جو آپ کا بیسک مائننگ ریٹ ہے اور ڈروف ہوں گے مطلب بیسک مائننگ ریٹ اور گر جائیں گے ابھی جو مائننگ ہو رہا تھا بہت تیجی کے ساتھ ہو رہا تھا پر اب جو مائننگ بہت ہی سلو ہو گیا اب مائننگ جو ہے بہت ہی سلو ہو گا جائیسی بات ایک مائننگ ایک کوئن بننے میں آپ کو لگ بھگ جو لگ جائیں گے کتنا دن لگ بھگ یہاں پہ دو سے تین دن لگی جائے گا ایک پائی مائننگ کرنے میں تو کتنا روپیہ ہوا ایک پائی کے اگر پچاس روپے کر کے بیچتے ہیں پہ پہ پچاس پاندرہ تھی ہے پاندرہ تھی ہے پاندرہ روپے پاندرہ سڑے کر بیس روپے کر کے آپ بیچ رہے ہیں دن میں کمارے سے کیا فائدہ ہوگا آپ بلکل یہاں پہ بیچے نہیں ہنڈیٹ پرسن تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے اگر آپ لوگ کیا وائیسی کر لیے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر کی وائیسی آپ لوگ کیا کیا ہوا ہے تو آپ ہنڈیٹ پرسن اپنے کوائن کو نہیں بیچے کی وائیسی کر کے رکھ لیے ہیں وائلٹ بنا کے رکھ لیے ہیں تو رکھ لیجئے کوئی دکت نہیں ہے اور اگر اس کو بوشٹر دینا یہ کوشش کیجئے کہ ہم لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ مائن کر سکے ان کے لئے آپ لوگو یہاں پہ بوشٹر میں کلک کرنا تاکہ آپ لوگ آسانی سے یہاں پہ مائن کر سکیں بوشٹر کرنے کے لئے اپنے آپ کا مائننگ ریٹ بڑھانے کے لئے یہاں پہ بوشٹر ریٹ لگانا ہوگا بوشٹر کرنا ہوگا اور یہاں پہ ریوارڈ لینا ہوگا اس کے لئے آپ لوگو سمپل سا یہاں پہ دیکھئے انکریز کرنے کے لئے آپ لوگ جو ہے یہاں پہ انکریز بیٹن میں کلک کیجئے گا تو یہاں پہ یہاں پہ کن فیگر مانا جائے گا تو یہاں آپ ان سارے چیزوں کے بارے میں یہاں پہ سٹ کرسے گا لوگ آپ کر سکتے ہیں یہ سب کیجئے یہاں لوگ ڈیوریشن کر دیجئے کتنا دن میں ہم کو اتنا کوئن ہو جائے گا ہم اتنا دن کے لئے اپنے کوئن کو لوگ کرتے ہیں مان لیجئے کہ اگر آپ اپنا اپنے خود کے کوئن کا پچاس پرسن بیش پرسن یا پہ مان لیجئے کہ دس پرسن یا پچاس پرسن کو لوگ کرتے ہیں ایک سال کے لئے تو ایک سال میں کتنا ملے گا اس کے حساب سے کالکولیشن کیجئے یہ سارا کام کیجئے آپ فالتو والا کام مت کیجئے کیونکہ ایک دن آپ ہی پست آئیں گے اور بولیں گے کیا آکاس کہ ہم یہاں پہ ماننگ کر کے زیادہ سے زیادہ کوئن کما کے رکھے ہوتے تو بہتر ہوتا آپ یہاں پہ دیکھیں ریفرل کیجئے حالانکہ اس میں ریفرل جتنا کیجئے گا اتنا فائدہ ہے کیونکہ ہم پہلے ریفرل تو نہیں کرتے تھے اب تھوڑا سا ہم ریفر کیے ہیں تو ریفر کیجئے ایک آدمی ہم ریفر کیے تھے آپ لوگ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ دیں آپ ریفر نہیں کرتا لیکن ریفر کر لیجئے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ماننگ ریٹ بڑھ جائے گا اس کے پوائنر اگر آپ لوگ ہیں تو یہاں پہ تو آپ لوگ کو جتنا ہو سکے ریفر کر لیجئے اور انکریز کرنے کے لئے یہاں پہ ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ اچھی کے ساتھ نولیج لے لیجئے گا ان سے ہمیں کیسے بڑھے گا ان سے ہمیں کیسے بڑھے گا اگر آپ لوگ کو نولیج چاہیے نوڈ بونس کا یوٹیلیٹی بونس کا تو ہم کو میسیج کر سکتے کمنٹ سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو ہنڈیٹ پر سے آپ لوگ یاد رکھے گیا یہ کام ابھی نہ کریں شیل نہ کریں آپ ابھی اپنے پاس رکھیں ساتھ ایسا اگر آپ لوگ پائے کے علاوہ ایک اور پائے ہے اس سے بھی جبردست مائننگ ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہو رہا اور مجھے لگتا ہے یہ بھی جبردست ہو گا اس کا نام ہے پائے لائٹ تو پائے لائٹ کا بھی اور پائے کا بھی دونوں کا ڈسکریپسن میں لنک مل جائیں گے دونوں کا لنک میرے ویٹس اپ ٹیلی گرام ٹیلی گرام پر مل جائے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر پر آو رہے ہیں پر پانچ پائے ملتا ہے پانچ پائے لائٹ ملتا ہے یہاں پر ہم تو لوگ پائے لائٹ کو بھی اپنے آپ کو کبھر کر دیجئے اور اسے بھی مائننگ چالو کر دیجئے اور اسے بھی ہال مت ہال کا کہی رکھے گا بیچ ایسے بھی آپ کو بیچنا نہیں بہت سرے لوگ یہ بھی کوئن خریدنے لگے ہیں بہت سرے لوگ بیچنے لگے تو آپ لوگ سے رکھ بیٹس بہت ہی ہائی ہونے والا ٹک پھر ملتا ہے کہ نئے ویڈیو میں تو کا پسی پیٹا لیٹے یا ہی ڈیو میں